اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل روحانی کمال میں تو سب سے پہلے فرینڈز ویورز میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائیک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس ورکس میں کمنٹس ضرور کریں تاکہ آپ کے دیئے ہوئے مشوروں کو دیکھ کر ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں بیورز کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہوتی ہے دوستوں آج کی ہماری ویڈیو آیت کریمہ کے موقع حاضر کرنے پر ہے جاننا چاہیے کہ یہ عمل نہائی درجہ ہارو یا بس ہے اسی مناسبت سے یہ ایک زبردہ چلالی عمل ہے لہٰذا اس عمل کا چلہ صرف اور صرف نیڈر اور کبھی دل کے مالک کا کام ہے گو کہ یہ عمل محنت طلب ضرور ہے لیکن سریعال تاثیر بھی بہت ہے اور ہفتہ اشرہ میں ہی عامل وہ کچھ دیکھ لے گا جو کہ برسوں کی ریاضت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا جو شخص بھی اس عمل کا عامل برنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ کسی کامل بدرگ یا عامل آیت کریمہ سے اجارت لے کر چلہ کشی کرے تاکہ کسی بھی قسم کی رجت سے محفوظ رہے اروج ماہ کمری میں ماہ ثابت میں عامل ترک جلالی اور جمالی کرے غزہ میں جوکی روٹی خجور اور روغن زیتون کا استعمال کرے اپنا کھانا عامل خود پکایا کرے اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دے بہت زیادہ اشید ضرورت ہے تو ہی لوگوں سے بات کرے پڑھائی کے وقت گہرا سرک لباس جو کہ بغیر سلوہ ہو دو حصہ پر مشتبل ہونا چاہیے ایک حصہ کمر پر باندھنے کے لیے جبکہ دوسرا حصہ اوپری دھڑکو دھاپنے کے لیے استعمال کیا جائے گا سر ننگا رکھا جائے گا پڑھائی کے دوران خوشودار بخور روشن کرتے رہنا ضروری ہے عشاء کی نماز کے بعد کسی ایسی جگہ پر جائیں جس کے چاروں طرف پانی ہو جیسے کسی دریا کے چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ خوشکو بالکل اسی طرح جیسے سمدر و تالاو یا جھیل میں عام طور پر بیچ میں خوشکی یا ٹیلا وغیرہ ہوتا ہے ہمیں ایسی ہی جگہ مطلوب ہے عامل عشاء کی نماز کے بعد مطلوبہ جگہ پر سرخ مسلح پر قبلہ روخ ہو کر بیٹھ جائے ایک بھٹی کا برطن لے کر اسی مقام سے پانی بھر لیں اور بخور روشن کریں عامل کو حصار کسی چھوری سے کرنا ہے اور چھوری کو زمین میں گار دینا ہے لیکن چھوری کا دستہ بہار رکھنا ہے اب عامل کو چاہیے کہ ایک سو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے کے بعد تصویح کو مٹی کے برطن میں آدھا لٹکا دیں تاکہ وہ پانی میں تر رہے اب اس عامل کا تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ وٹ کریں اور اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگ لیں مٹی کے برطن میں جو پانی آپ نے رکھا تھا اس کو پی لیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ دورانے پڑھائی بخور کسی بھی وقت نہیں رکھنا چاہیے اگر پڑھائی کے دوران گرمی اور خوشکی کا گلبہ ہو تو مٹی کے برطن سے پانی کو ہاتھ میں لے کر سر اور مو پہ لگائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے خوشکی جاتی رہے گی جب پہلے دن کا عمل مکمل ہو جائے تو واپس اپنے گھر آ کر کسی الہیدہ کمرے میں سو جائیں سب سے بہتر یہ ہے کہ پڑھائی کے بعد کسی سے بھی گفتگو نہ کریں اور جس کمرے میں آپ سوئے وہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو جب تک نین نہ آئے دروت پاک کا وٹ برابر کرتے رہیں اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ عامل پنجگانہ نماز کا پابند ہو پنجگانہ نماز خضار نہیں ہونی چاہیے اور استغفار کا ورد بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے بلکل اسی طرح روزانہ وقت مقررہ پر مقررہ تعداد میں تمام لوازمات کو مد ندر رکھتے ہوئے عبارت عمل کو چالیس وقت تک پڑھنا ہے چند دنوں کے بعد ہی نیائیتی خوفناک مناظر کا سامنا عامل کو کرنا پڑے گا یہ مناظر بہت خوفناک اور دل تہلہ دینے والے ہوں گے اس وقت پر عامل پر لازم ہے کہ اپنے مرشید یا استاد کا تصور کامل رکھے اور عبارت عمل کو برابر پڑھتا رہے اور عامل ہرگز ہرگز کسی بھی صورت میں اپنی پڑھائی سے غافل نہ ہو ورنہ تو عامل کی جان جاتی رہی گی یا پھر دیوانہ ضرور ہو جائے گا ان سب باتوں میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہرگز ہرگز آپ کے حسار کے اندر کوئی بھی موکل یا شہ داخل نہیں ہو سکتی لیکن اگر عامل پڑھائی ختم ہونے سے قبل ہی حسار سے نکل جائے گا تو اس کو نقصان ضرور ہوگا اکثر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دریا اور سمندر میں تغیانی آگئی ہے اور پانی عامل کی چاروں طرف زبردست لہروں کی صورت میں آنا چاہتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے حسار کے اندر نہیں آسکتا بلکل اسی طرح مختلف جانور اور خوفناک اشکال ندر آتی رہتی ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سب باتیں عامل کا اس وقت تک کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں جب تک عامل حسار کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جیسے ہی عامل کی پڑھائی کی دادات مکمل ہو جاتی ہے تو یہ تمام مناظر خود بخود حیرت انگیز سور پر غائب ہو جاتے ہیں آخری دن جس وقت عامل کی پڑھائی ختم ہوگی یک یک ایک مرد جوان بصورت انسان عامل کے سامنے کھڑا ہوگا عامل کو چاہیے کہ السلام علیکم کہنے میں پہل کرے اور اس کی بہت تعظیم کرے عامل اسے عہد لے کہ اندر حاجہ طلب کرنے پر حاضر ہونا ہے اور جو بھی جائز کام کہیں کرنا اور ہر خبر سچی دینا اور عامل اسے جلد حاضری کا طریقہ کار بھی دریافت کر لے یہ عامل سے ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا عامل کو چاہیے کہ اس عمل کا عامل ہونے کے بعد روزانہ عبارت کو کم سے کم ایک سو مرتبہ ضرور ویڈ کرے تاکہ تاثیر عمل باقی رہے اور عمل کابو میں رہے عمل نوڈ ڈاؤن فرمالیں عامل ہونے کے بعد عامل کو چاہیے کہ اس راز کو کسی پر زائد نہ ہونے دے اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہے اللہ کی مخلوق پر ہمیشہ شفقت کرتا رہے اور تکبر کو اپنے پاس بینہ پھٹکنے دے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت اور فرما برداری کرتا رہے اگر عامل نے ان تمام باتوں پر عمل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو درجہ ولایت پر فائز کر دے گا اگر ان تمام باتوں پر عمل نہ کیا تو آپ کا عمل بھی ضائع ہوگا اور دینوں دنیا دونوں خراب ہو جائیں گے چالیس فیر روز جب آپ کامیاب ہو جائیں تو کسی سخ شیرینی پر موقعات کی نیاز دیں اور تمام شیرینی آپ خود کھا لیں امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنا دوستوں رشداروں کا اور ایڈ گرد کے لگوانا خیال لکھئے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ